موسیقی میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والے سبی ناظرین کو السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں بریعظم یورپ کے شمال میں واقعہ ملک فینلینڈ کی یہ دنیا کا سب سے شاندار اور ہوشحال ملک ہے جو اپنے شہریوں کو مفت میں پیسے دیتا ہے یہ ایسا ملک ہے جہاں کہ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ شرمناک کھیل کھیلتے ہیں ناظرین فینلینڈ کے مکمل حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھیں اس ملک کی کل عبادی پچپن لاکھ ہے جن میں سے دو لاکھ افراد غیر ملکی ہیں اس کے جنوب میں حلیج فینلینڈ، شمال میں ناروے، مشرق میں روس اور مغرب میں سمندر اور سویڈن واقعہ ہے ہیلسن کی فینلینڈ کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کی عبادی پانچ لاکھ چینویں ہزار دو سو تینتیس نفوس پر مشتمل ہے فینلینڈ کے دو تہائی علاقے شمال ارزبلد کے ساٹھویں اور سترمیں متوازی کے درمیان واقعہ ہے ملک کا دارالحکومت ہیلسن کی، ناروے کے دارالحکومت اسلو اور روسی سینٹ پیٹر برگ کے طرح ساٹھویں متوازی پر واقعہ ہے باقی تیسرا علاقہ آرکٹیک سرکل سے پر واقعہ ہے اس کی ودولت فینلینڈ میں دو قدرتی مظاہر دیکھے جا سکتے ہیں کتبی رات اور دن اس ملک کا پس ترین مقام بہرہ بالٹک ہے فینلینڈ میں آب و ہوا بہت شدید ہے تاہم جنوب مگر بھی ہوایں شدید سردی کو نرم کرتی ہیں اسی وجہ سے یہاں تاک کے فروری میں بھی درجہ حرارت شاز و نازر ہی پندنہ سینٹی کے نمتی نشان سے نیچے گرتا ہے جبکہ سائیبیریا میں اسے ارزبال پر درجہ حرارت اکثر پچاس سینٹی ہوتا ہے حلیج بوسنیا میں چھہ ہزار پانچ سو سے زیادہ جزیرے فینلینڈ کے علاقے میں شامل ہیں یہ بنیادی طور پر حلیج جزائر ہیں جن میں سے صرف اسی جزیرے ہی آباد ہیں فینلینڈ میں تقریباً پچپن ہزار جیلے ہیں ان میں تنگ نظری اور نہروں اور ندیوں سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں جو کسی پرندوں کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ پانی کی بلگولیہ سے ملتے ہیں فینلینڈ میں جنگلات سے مالا مال ہے یہ اپنے تقریباً ٹھاسٹھ رفی سے رقبے پر محیط جنگلات پر مشتمل ہے یہاں کے جنگلات بہت سارے مشروع پیدا کرتا ہے لیکن مقامی لوگ شاد و نادر ہی انہیں چنتے ہیں جو سٹور مشروع میں استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں ملک میں لکڑی کے کام کرنے کی ایک اچھی سنت ہے فینلینڈ کا جنگل پوری دنیا میں مشہور ہے جنگلات اور جیلوں کے درمیان سینڈوچ ہوئی زمین ملک کے پورے حیطے کا آٹھ حیصہ سے زیادہ حیصے پر ہے جنوبی فینلینڈ میں کسان، اناج، بیٹ اور آلو اگاتی ہیں شمالی فارموں میں دودھ کی مسنوات پیار ہوتی ہیں اکتوبر 1917 کے انقلاب نے فینلینڈ کو اپنی ازادی کا اعلان کرنے کا موقع دیا انہوں نے سعویز یونینڈ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تاہم 1949 میں فینش کی محصد جنگ کے نتیجے میں لیپ لینڈر اور کرلہ یونینڈ میں چلے گئے دوسری جنگ عظیم کے بعد فینلینڈ نے اپنی ازادی برقرار رکھی اسے غیر جانمداری کی ایک مستقمہ پوزیشن نے سہولت فرام کی فینلینڈ نیٹو بلاگ کا حصہ نہیں ہے فینش اور سونسکا زبان یہاں کی دو سرکاری زبانیں ہیں سنا مارین فینلینڈ کی مجودہ وزیر اعظم ہیں وہ 10 دسمبر 2019 کو فینلینڈ کے وزیر اعظم منتحب ہوئی وہ دنیا کی کام عمر ترین وزیر اعظم ہیں 6 دسمبر 1917 کو فینلینڈ نیروز سے ازادی حاصل کی تھی 6 دسمبر فینلینڈ کا یومی ازادی ہے اس دن ملک میں عام تحتیل ہوتی ہے فینلینڈ میں شادی کی کام از کام عمر 18 سال مقرر ہے بوڑا رچ فینلینڈ کا قومی جانوار ہے چیختہ راجہنس یہاں کا قومی پرندہ ہے فینلینڈ کی کرنسی یورو ہے ڈرائنگ سائٹ دائنگ سائٹ ہے کالنگ کورٹ پلاس 258 اور ڈومین نیم ڈاٹ ایف آئی ہے فینلینڈ میں سب سے پہلے انسان نے 7000 سال کے بل مسیمی آخری برفانی دور کے بعد سے رہائش رکشن نہ شروع کی اس دور کے فینلینڈ کے بشندے شکاری اور گلبان انتے مزے کی بات یہ ہے کہ اس دور کے شکاری برف پر چلنے کے لیے درختوں کی چھال کا استعمال کرتے تھے جو موجودہ سکننگ کی ایک شکل تھی انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ برفانی حرن بارن سنگا اور الک گیری برف میں دنس جاتے ہیں ان کا شکار کرنے کے لیے درختوں کی چھال کا استعمال شروع ہوا اگلے ہزار سال میں انسانوں کی آمد میں ازاقہ ہوتا جلا گیا 25 سال کے بل مسیح میں انہوں نے کھیتی باری کو اپنایا 25 سال کے بل مسیح میں انہوں نے تانبے سے واقفیت پیدا کی اس سے ہتھیار اور الات بنانا شروع کی یہ تانبے کی دریافتی ہزار سال بعد لوہے کا استعمال شروع ہوا حیران کن بات یہ ہے کہ اس دور کے فان لوگوں کا اپنی ہم اثر تحضیبوں علوم اور جنان سے کوئی خاص تعلق نہ تھا فان لینڈ کی سب سے پرانی تریح بار میں صدیب سے شروع ہوئی 1120 میں سائی مبلغوں نے کام شروع کیا اس کے لیے انہوں نے طاقت کا استعمال بھی کیا سویڈن کے بادشاہ نے 11.57 میں سلیبی جنگ میں قلیدی کردار ادا کیا ایک انگریز بیشپ ہنری آف اپاسلہ نے بھی اس کا ساتھ دیا جنگ کے بعد وہ یہی رکا اور بعد ادا مارا گیا فان لینڈ کا ارخانی سرپرست بنا 11.72 میں فان لوگوں کو پوپ سے اجازت ملگی کے برونی جارہیت کی صورت میں وہ اپنا مذہب عارضی طور پر تبدیل کر سکتے ہیں مگر حملہ اور افواج کی واپسی پر انہیں مجبورا اپنے اصل مذہب کی طرف واپس آنا ہوگا پوپ نے سویڈن پر زور دیا کہ وہ فان لینڈ کو اپنا حصہ بنا لے 12.95 میں پہلی بار ایک فان کو بیشپ آفتر کو کا درجہ دیا گیا 1500 سے 1800 تک مجودہ فان لینڈ کا دار الحکومت ہے سنکی 1550 میں تعمیر ہوا جو فان لینڈ کا نیا دار الحکومت بنا یہ شہر حبزورتی میں اپنی مثال آپ ہے اس پر یورپ کا سب سے کم امور دار الحکومت ہونے کا عزاز حاصل ہے 1581 میں فان لینڈ کو گرینڈ ڈیچی بنایا گیا سترمی صدی کے احتتام اور اٹھارمی صدی کے شروع کے سال فنی لوگوں کے لئے بہت کتھن اور ساتھ گزرے وہ 16 سے 96 اور 97 میں بہت ساتھ قید پڑا حراک کی کمی اور بماریوں سے فنی لوگوں کی ارتحائی تداز یا زندہ بچ سکی یعنی ہر سوہ میں سے 33 سوہ انسان باقی بچے 1741 میں پھر سے سویڈن فان لینڈ کی روس سے جنگ چھٹ گئی اس بار بیشکیس سویڈن فن فوج کا مقدر بنی اس بار مقام میں شکست والمان ستران بنا اس بار روس نے مکمل طور پر فان لینڈ پر قبضہ کر لیا لیکن اوبو مہادے کے تاعت 1747 میں جنگ بندی ہوئی اور سٹیٹس کو یعنی جو جس حال میں ہے ہر چیز کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا جیسے وہ جنگ سے پہلے تھی روس نے صرف فان لینڈ کے کچھ حصے پر قبضہ جمعی رکھا اس کے بعد 1748 میں علیتگی پسندوں کی تاریخ چلی مگر اس کے پیروکانوں کی تعداد محدود تھی اور یہ 1790 میں ہتم ہو گئی 19 سدی کا فان لینڈ 1809 میں سویڈن کے تسلل سے نجات تو پا گیا مگر اس بار وہ ازاد نہیں بلکہ روس کی غلامی میں چلا گیا 21 فوری 1808 میں روسیوں نے حملہ کیا جنگ میں کبھی سویڈن کا بلہ باری اور کبھی سویڈن آخر کار اورہ وائی نن نامی مقام پر روسیوں کو فیصلہ کن برطری حاصل ہوئی سویڈیش پوس فان لینڈ سے باہر نکل گئی اس کے بعد فان لینڈ نے روسی زار سے آمن کا معایدہ کیا 18 سدی کا دوران سویڈن کی لگتار کمزوری اور روس کی بڑھتی طاقت کی وجہ سے فان لینڈ کی پارلیمنٹ نے ایکزینڈرا کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا زار نے یہ تسلیم کیا کہ فان لینڈ کو روس کا حصہ نہیں بلکہ حود مختیار ریاست کے برابر درجہ دیا جائے گا فان لینڈ کے اپنے قوانین ویسے چلتے رہیں گے 1812 میں فان لینڈ زار کی حکم کی تیاد فان لینڈ کا دار الحکومت ترکو سے ہل سنکی میں منتقل کر دیا گیا 19 سدی کی آخر تک فان لینڈ میں قوم پرستی یعنی نیشنلزم کافی پروان چار چکا تھا اس دوران انہوں نے اپنے عدب کی طرف توجہ دی 1835 میں علیہ السن نون روت نامی شخص نے فنی لوگ نظموں کو اکٹھا کر کے کتابی شکل میں چھاپا اس کے لئے اسے پندھنا سال تک فان لینڈ کو مختلف حصوں میں سفر کرنا پڑا پیشے کے لحاظ سے وہ ہوتھ ڈاکٹر تھا اس کے بعد زبان اور کلچر کی ترقی کی طرف توجہ دی گئی 1858 میں فان زبان کی گرامل سکھانے کا پہلا سکول قائم ہوا 1889 تاک آدھے سکولوں کی زبان فنی بان چکی تھی اس سے پہلے یہ سارا کام سوڈش سے سارا انجام دیا جاتا تھا 20 صدی میں وقت کا دارہ بدلا 1902 میں فنی کو سوڈش کے ساتھ سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا اور اسی دوران روسی بادشاہ زار نے اپنا سابقہ علامینہ واپس لے لیا 1907 میں نئے اسمبلی کا انتحاب ہوا تو پرانے اسمبلی حتم کر دی گئی اس بار تمام مردوں کے ساتھ ہوتین کو یہ ووٹ کا حق دیا گیا اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کے بعد فن لینڈ دنیا کا پیسرا اور یورپ کا پہلا ملک تھا جہاں ہوتین کو ووٹ کا حق دیا گیا اسی طرح 1907 کے انتحابات میں دنیا میں پہلی بار ہوتین نے انتحابات جیت کر پرلیمنٹ کے نشیستیں حاصل کر لیں حزادی کے بعد فن لینڈ کی زرادت کے میں اصلحات کی گئیں 1918 سے 1929 کے دوران بہت سے مزاروں کو مالکانہ حقوق دے دیے گئے دوسری جنگ عظیم میں فن لینڈ نے حصہ لیا 1949 میں سٹالنگ کو اپنے شمالی محاذ پر حملے کا حدشہ ہوا اسے بچانے کے لئے اس نے فن لینڈ سے علاقے مانگے اور بدلے میں دوسرے علاقے دینے کی پیش کش کی جسے فن لینڈ نے ٹھکرا دیا اس پر سٹالنگ نے تاکت کا استعمال کرنے کا سوچا جون 1941 میں فن لینڈ نے جرمنی سے معایدہ کر کے روس پر حملہ کر دیا فن لینڈ لوگوں نے اسے جانگے جاریہ پر نام دیا فنی لوگوں نے تیزی سے اپنے علاقوں پر قبضہ کر لیا تاہم دسمبر 1941 میں فن لینڈ نے فن لینڈ سے جنگ کا اعلان کر دیا جرمنوں کو جب سٹالنگ رات کے مقام پر 1943 میں شکیس کا سامنا ہوا تو فن لینڈ نے محسوس کر لیا کہ اب اسے جنگ سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے مذاکرات مارچ 1944 میں شروع ہوئے لیکن فن لینڈ لوگوں نے روسی مطالبات قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن شکیس نوشتہ دوار کی معنی تھی اس لئے فن لینڈ نے 5 دسمبر 1944 کو روس سے جنگ اعزادی کا معاہدہ کیا 1947 کو فن لینڈ نے روس سے اہری بار امن معاہدہ کیا 1991 میں روسی کے زوال کے بعد 1947 کا معاہدہ بے اثر ہو گیا اور اسے انیس وبانیہ کے نئے معاہدے سے بدل دیا گیا اس معاہدے میں دونوں ملکوں نے اس بات پر اطفاء کیا کہ انہیں اپنے تناظر دوستانہ طریقوں سے حل کرنا چاہیے دوسری جنگ اعزین سے پہلے فن لینڈ کا اہم پیش آئے ذرات تھا 1945 کے بعد میٹر ورک انجینئرنگ اور الیکٹرانس کی سنتیں کافی ترقی گئی ابھی بھی فن لینڈ اپنے دوسرے ہمسائے و مالک کی نسبت کام سنتی ملک ہے فن لینڈ کی عام دیونی کا بڑا حصہ تیمبر یعنی لکڑی سے ہے قیارے ناظرین یہ تھی فن لینڈ کے مطلق دلچس ملومات یہ جگین ان آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک کریں کمینڈ باکس میں اپنی رائے سے ضرور رہوگا کریں میرا نام ہے سمیر بدر زندگی نے وفا کی تے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے ہمیں دیں اجازت اللہ نکھے وان